شاوی بھی آپ کو سمجھنا آئے کی بریک فرسٹ میں کیا بنا ہے تو گائز آج کی ریسیبی برکو پرفیکٹ ہے بہت ہی فٹا فٹ بننے والی ہے دو کچھے آلو سے بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی ریسیبی ہے تو گائز بلکم بیک ٹو مائی چینل آور فوڑی مو میں آپ کی ہوسٹ این دوست نے دیکھا سنگھ تو چلی بھی نہ دیکھے اس مزیدار اور تیسٹی ناشتے کو شروع کرتے پر اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میرا ویڈو جو اچھے لگ تو لائک شروع اور سبسکرائب ضرور کریے گا تو چلی بھی نہ دیکھے بنا شروع کرتے ہیں لیسٹ سٹارٹ یہاں میں نے کچھا آلو لے لیا ہے یہ میں نے دو کچھا آلو لے لیا ہے جس کو اچھے سے میں نے چھیل لیا ہے اور اچھے سے واش کر لیا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے مکسجار میں اس کو ڈال دینا ہے کٹ کر کے رفلی کٹ کر کے ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں اسے گرائنی کرنا ہے تو اسے رفلی آپ اپنی چوائس کے حساب سے کیسے بھی کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے سوکھی دو لال مرچ لی ہے آپ چاہے تو ہرے مرچ کا یوز کر سکتے ہیں اس کو بھی توڑ کے ڈال دیں اس کے بعد دو چمج کے قریب یہاں پر میں نے کچھا مومفلے لیا ہے کافی اچھا فلیور آتا ہے ضرور ڈالیں تھوڑا سا حلدی ڈال دیں صرف کلر اچھا آتا ہے اسی کے لیے اور اس کے بعد آدھا نیبو نچوڑ کر ڈال دیں کافی اچھا اس کا ٹینگی سا فلیور آتا ہے پھر اترا ہی ہمیں دو چمج کے قریب پانی ڈال کر اسے کافی عشانی سے ہمیں گرائیند کر لینا ہے گرائیند آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ آلو میں مرّڈ پانی کوفہ خلی نتائے ہوگا اچھا سا اور پانی پھٹا ہے تو اچھا سا گرائیند ہوا بھی مرمی ایک کٹوری کے قریب باریک والا سوژیل ریا ہے اس کے بعد ایک ٹررہگ absorbedہ باریک پانی پاتھ اور آپ پھٹا بھی نہیں دےто یوں کٹوری کے قریب te Russia کچھ اسے ویدنا فلیور کچھ آپ کے پاس باریک پائیں گرائیند کر لیا ہے اس کے بعد ایک کٹوری کے قریب یہ گرائنڈ ہو جاتا ہے پہلے آپ آلو گرائنڈ کر لیں بعد میں سوجی ڈال کے گرائنڈ کریں گے تو کافی اچھے سے ہمارا گرائنڈ ہو جاتا ہے بلکل بھی آلو کی چنکس نہیں رہتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھے سے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد یہاں پر آدھا چمچ کے قریب ہم کچھا جیرہ ڈال دیں گے اور ایک چوتھائی چمچ یعنی دو پنچ کے قریب ہم یہاں پر کھانے والا سورہ ڈال دیں گے ان کو ایک ہی ڈائریکشن میں کافی اچھے سے مکس کریں گے دھیان رہے میں ایک ہی ڈائریکشن میں اسے مکس کرنا ہے یا کسی بھی چیز میں آپ میکم میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر یہ چھوٹا والا پین لیا ہے اس کے بعد ہم جو تڑکی والا پین ہوتا ہے وہی لیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر کیا کرنا ہے کہ تھوڑے سے کالی سرسوں کے دانیں ڈال دینا ہے اور دو چمچہ بھر کے ہمیں اس طرح سے پھیلا دینا ہے زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے تھوڑا سا میڈیم سائز کا ہونا چاہیے اوپر سے تھوڑے سے کالی سرسوں ہم اس طرح سے چھڑک دیں گے تاکہ دیکھنے میں جو ہمارا ناشتہ ہے بہت ہی سندر لگتا ہے اس کے بعد کورک کے میڈیم ٹو لو فلیم میں دو منٹ کے قریب ہم انہیں چھوڑیں گے اور دو منٹ کے بعد اس کے اوپر سے بھی تھوڑا سا آئل لگا دیں گے آئل لگانے کے بعد اب ہم اسے پلٹ دیں گے پلٹنے کے بعد میڈیم ٹو لو فلیم میں ہمیں کافی اچھے سے اسے گولڈن براؤن ہونے تک سیکھنا ہے اس طرح سے کافی اچھے سے ہمیں اسے سیکھ لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کچھے آلو سے کتنا پوفیکٹ ناشتہ بن کے تیار ہوا ہے یہ بلکل سب کا فلیور دے گا اس میں بلکل بھی آپ کو سبزی کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے سوچ چٹنی کسی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں سب چیز کا اس میں فلیور مل جائے گا کچھے کچھا یہاں پر آلو ڈالا گیا ہے تو اس میں آلو کا فلیور ملے گا موم فلی کا فلیور ملے گا چٹنی کا بھی فلیور ملے گا تو اس طرح سے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی فٹا فٹی یہ ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے آپ اسے سنیکس کے طور پر کھائیے سوبر بریک فاسٹ میں بنائیں بچوں کے لیے بنائیں بڑوں کے لیے بنائیں یہ بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے بنا کر اس کو یوز کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں آپ آلو کی جگہ آپ کو بھی کرین ویچز کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ویٹ لاؤس کے لیے بنا رہے ہیں تو گائز اس طرح سے میں نے اپنا دوسرا پیچ بھی نکال لیا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یونک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ریسپی تیار ہو گیا ہے بہت ہی فٹا فٹ بن جاتا ہے بلکل کوئک ریسپی ہے آپ صبح کے بھاگم بھاگ میں بلکل فٹا فٹ بلکل جلدی بنا سکتے ہیں اس میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے گائز تو دیکھ سکتے ہیں جلدی بازی کا یہ ناشتہ اور اتنا ٹیسٹی بھی اس کے ساتھ اتنا زیادہ ٹیسٹی بھی یہ ناشتہ ہے تو گ سکرائب کرنا نہیں بھولی اگر کمنٹ باکس میں ضرور بتائی کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور کمنٹ باکس میں یہ بھی بتائے گا کہ کس کس شہر سے آپ میری ریسپی کو دیکھ رہے ہیں مجھے مجھے جان کے بہت ہی خوشی ملتا ہے کہ آپ کس کس شہر سے میری ریسپی کو دیکھ رہے ہیں تو ملتے ہیں نئے دن رائے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے فیدا دیجئے رادی رادی